ماف کر کے اس نے جنت دا قدار بنا دے گا جو مہینہ چرے زکاة دا زکاة ذو الحاج محرم ترجم یہ چار مہینے حرمت والے چنہ مہینے جو مشرف بھی جانگلی سی کر دے چار مہینے دا عدم احترام کر دے سو اسی مسلمانوں تو اسلامی مہینے دا کوئی پتہ ہی نہیں بھی اس مہینے چکی کرنا ہے سانوے نا پتہ ہے کہ آدھ کتے تک جڑی ہیں نا کنک بیجنی مگر تک کنک بیجنی سانوے پتہ ہے اس مہینے پنیری لاؤنی ہار ساؤنچے ساں چونہ لاؤنی سانوے یہ چیزاں دا پتہ ہے تھوڑا یہ تسی پیشلے اگے نہیں ہندے آکھا لی جگہ پہی ہے آجو یہ وزارتی ہیں کرسیاں لی جگہ ہوں دی تسی پچکی آگے بین آشی ہے پتہ نہیں مصیف تھے پانچ پانچ بندے پیچھے بین دینے اگیا پتر طوئی آجا جو میں نائی کو بیگ کٹنگ کرائی نہ ہوئے اگیا آجا سونی کٹنگ دی رہی انام دینا چاہیدہ دینا تسی بھی تایج تھوڑا اگیا ہو میرے چاننے میری من یہ ساڑے چاننے اصل تسی چاننے جنے رات دے ایک وجہ اللہ دے کارچو دی یاچ بیٹھے جاؤں سارے پندھی کریم اور قسمت علیہ تسی خرچ کر کے اللہ دہ دین بیان کرنی ہے لیٹ بند کرنی ہے اللہ دہ دین سنو آسکتے تسی آئے میں دیکھ پچھلا لامل آن آیا میں آنی سکے آسان اللہ پاک سب دی آذری قبول فرمایا نمبردار میرا یارن راض ہو گیا سی اللہ صحت علی زندگی دے جڑا کنگ چکاٹا پہ اللہ پورا کرے جنہاں گریبہ سستی لئیے اللہ کرے اگلے سال نمبردار کو مہنگی لے ہیں انہوں نے کہا کہ آمین نہیں کیا میں تیرے نال دی گال کی تھی اللہ جنہے بیٹھے نے سب دا خاتمہ بالخیر فرمایا میں تھوڑی دیری گفتگو کرنی ہے مگر میں سمجھانی ہے گال ویلے دی انہیے پھال موسم داندہ ہے تے ویلے تے لگا تیر جڑا وہ شکار کردہ ہے ویلے تے چلیا تھے آر جڑا ہے نا وہ دشمن نوں زیر کردہ ہے ویلے دے ہوتے جڑا کام ہو جاوے وہ کھیتی گیتی بن جانتی ہے تے ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکرا بن جانتی ہے چار مہینے ارمت والے ہونا جو پہلا مینہ ہے ذکات ذلہ جمعرم تغلہ رجب جنہوں میرا شریف دا مینہ دے جو میرے نبی برمان دینے میرے سے آبا میرا در کردہ میں بیت اللہ دا حاج کر آمان نبیان دے سردار نے حاج دا ایران کر دیتا ہوں ہن کی دا جی نہیں کردہ میں مصطفیٰ نہ مل کے حاج پڑھا ہوں کوئی کہندہ میں مولانا شریف بلا باب دینہ مل کے حاج پڑھے آئے کوئی کہندہ میں ناصر مدلینہ مل کے حاج پڑھے آئے کوئی کہندہ میں پلانے اللہ مانا مل کے حاج پڑھے آئے اوے شباز کے دیاباسی آؤں وہ دیاں شاناں دے کیا کہنے جڑا قوے میں محمد مصطفیٰ نہ مل کے حاج پڑھے آئے میرے مصطفیٰ نہ مانوالے ہوں منواج داستے بیسن مولانا سادھ گرہمانی صاحب میں فلانسان دے وے چمرا کتا پہلا ہوں نامہ محمد مدنی جیل میں رحمت اللہ علیہ گہندنے چھیتی پاسپورڈ بنانا ہوں اللہ مولانا دی کبر نو جنتہ باگ بنائے اور مولانا صادق صاحب دی سیت والی زندگی نو اللہ سکون والی بنائے انہ دی آلیا نو جنت جالا مقام عطا فرمائے کاری خالصہ میرے بھائی کاری گلامر سور ڈوگر صاحب اور جتنے دوستہ باپ جننے دوستہ ہیں ڈوگر صاحب کاری گلامر سور صاحب دے جنی مسجد دی نمازی انتظامی آئیں میں سب نو کمانگا پئی گلام نبی نو آئی دا در سے قرآن پلے بننا ہے سندگی دا پتانی کیڑے والے موت آجانی ہے سب تو پہلے کام کیڑے کرنے چاہی دے نہیں جی دا کلمہ پڑے آو دا دھارویکھنا چاہی دا ہے میں نو ایک سیخ ملیا بہرین دے پول دیو تے اس سیخ میں پانچ ملکان دہ دورہ کر کے آیا ہوں سردار نو میں پوچھیا ہوں تو ننکانہ صاحب آیاں کے نہیں آیا ہوں آندا جی دعا کرو میں آجا ہوں میرے دل نے اسے والے گوائی دیتی یار اے اپنے گرو دا جمن پہنوے کھنواستے آندا دعا کرو ساڑے مسلمان کئی کڑے باد بخت نے کلے آندھے مالک نے تے حاج بھی نصیب نہیں تے عمرہ بھی نصیب نہیں تے عزیم مالوی کڑے نصیب آنے لوکان دے پنجا پنجا کلے تے حاج عمرہ نصیب نہیں ساڑے کل مجھا آنے بھی پنجا کلے نہیں ہر سالی پجھے جانے سارے کوا آمین میں چانہ گلوے لے دیے پالمو سمدائی اللہ پاگ نے پوچھ لینا ہے تے نو میں مال دیتا سی زمیدارہ دیتا سی جا عداد دیتی سی تُو میرے کردہ تواف کرم کیوں نہیں آیا ہو میرے نبی دی مسجد میں کھنواستے کیوں نہیں آیا ہو ایتھے گلان عشق رسول دیاں نہیں اللہ خواب جنبی بھاگ نو بخوا دے اللہ کہیں گا مال دیتا سی سورے پاچ جانا سان سناب جی سان نوہاں کو پاچ جانا سان جیدہ کلمہ پڑے آئے انہوں وے خندی تے نو چاہی کوئی نہیں سی آج کنے پندہ دے پینڈ شہر دے شہر گھر کوئی پینڈ میں جتے اپنا یتیم خانہ بنائے نا سارا پینڈ مربیان دا مالک تے نا کسے نو عمرہ نصیب نا حاج نصیب وہ تے میں چنگی مرمت کی تی پھر جناب نمبر دار دی پینڈ تے نمبر دار دا رشتے دار نا بیالہ دو میں عمرے لیے تیار ہوئے میں کہا ہوتا ہوں اللہ نے پھٹ مارنا ہے سارا پینڈ چو کسے نے اللہ دا کاری نہیں ویکھیا ساڑیاں بیبیاں کمیٹیاں پاکے چھتاں پا لیں دیاں نہیں کمیٹیاں پاکے پلستر کرا لیں دیاں نہیں کمیٹیاں پاکے منڈے کڑیاں وے آ لیں دیاں نہیں تے جنے جنت دینی ہے وہ دا کاروے خندی چاہی کوئی نہیں بیڑا محمد والا لہندہ پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو بس آئی نہیں کوئی تیاری حاج کیتا ہی عمرہ ماشاءاللہ جنہیں تو نارے مارنا نا بابا لیا کر حاج میں چاننا ہے تانو تیار کراؤں میں عبیرہ جنہیں بیٹھنے ہیں آجے منو پانچے دن ہوئے نے عمرہ کر کے آئیں پھر میرا دل کرندہ ہے میں حاجنوں جاہاں اللہ جدوں چاہے لے جائے منو تے اللہ نے پورے سال دا پکاویزہ دیتا ہے جدوں دیل کرے رات ٹکڑ کراما میں ہوتھے ہوں اے جی سمجھو سا ڈیلی تے جنابی علیہ چار پانچے زار کلومیٹر سفر نہیں اہمیں یہ جی میں شباز کے تے کنگن پورے بیٹھے جا آجے تے اللہ تیری یاد تُسھی بھی تیارییاں کرو نا کہ آر سال آجیاں دییاں کھجونا کھانتے گی جارا کرنا اچھا سارے جیڑے ہوجی ہوجی نا انہیں پہنے زمزم لے آن دائی تے نو کالی کیڑی پہی تم ہی اٹھ کے جا انہوں نے کھجونا لے آن دییاں اللہ دی کس ماننا ماں کروڑ پتی لکھ پتی بندے نے عمرہ نصیب ہی دی اے دیو تے اللہ بلائے اللہ بلائے اللہ آنڈا نا آیا ہو اے بولو قدی کہیں پراؤنین واکھا میرے کار آمی آپ جان دے جیے کہ نہیں انہوں نے بسم اللہ چاہا تن دی یہ نا بندہ آپ کہیں دے روز کیا کر اللہ میں تیرے کار آمنا چاہنا دیکھی بلاندہ ایک نہیں بلاندہ اے تے جان دے نا جیے اتھے کرمالے قسمت علی رہن دے نے تے جان دے دے ابو جال قسمت علی سے اتھے رہن دے سو ابو لاب قسمت علی سے اتھے رہن دے سو چلے ہو ابو جال دا کار کھانے کابے دی دوارنل سان جاسے اے دوں نیڑے کو یہ گھا ہے وہ دے کار چاہیے لیٹری نہ بنیا ہے کابے دی دوار دے نال تے نبی پاک دا کار ابو جال تو اگے اور شیب ابی طالب دی پاڑی دے نال تے اللہ نے کابے دا امام بنا دوتا تے ابو جال دی سکان دے سان جی تے رہا تمہے دا تمہیں یہ دا مطلب ہے جیڑا حق لینا چاہے حق انہوں مل دا ہے حق دی تلاس چاہے نکلے اے گلہ ختم کر دا وہ اوہ جی جڑے ہوتھے رہن دے لے بڑی قسمت آلے منہوں ایک بندہ ملیا انہیں پنجی سال سعودی عرب چاہے گزارے نے حاج نصیب ہی نہیں ہوئے پنجی سال زرگر صاحب پنجی سال مونہ کہنا ہے تے منہوں وہ دے پنے ویاکھن مولوی ذرائی دی مرحمت کرو انہوں عمرہ نصیب ہو جی حاج نصیب ہو جی اسی دس سوئی پنجی سال قابر ہے انہوں جاز پر پر جا رہے ہیں کسے مولوی کار لی نا چھڑی سی اے لی میں ہوتے بیٹھا سا میں کہا میں کڑن ان وات انشاءاللہ جڑے بیٹھے ہونگے نا وہ تیاری پھرن گے انشاءاللہ کہ جاؤ می جائیں نری جائے ازاں پہلو اللہ رسول دا کارویخ کے ہونا ہے تو یہ سال بعد بعد دریادہ موہ بیندے جی کنہ کو چاڑایا ہے سچی گل کر رہے ہیں سال بعد یہ ہوئی بیندے جی کنہ کو پانی آیا ہے کنہ نہیں ہونہا تھا تو یہ نیت ہوئے نا کہ میں اللہ دا کار بیکھنا ہے اللہ دی قسم اٹھانا ہے پلے تیلا بھی نہ ہوئے وہ خواہ دن دا جی میں پانچ ملک پھر کہا ہے میرے تیلا بھی نہیں لگا تیلا بھی نہیں کوئی لے آن دا یہ ہو میں لاؤگے کوئی نہیں آیا ہے انہیں نہیں میں دہنا بھی کنے لے آن دے آگ کنے بندے بیٹھے آہ میں دو یتیم خانے بنایا میں کسے نکی آئی نہیں کچھ میرا کسے سنے ہیں میں کہاں نکی آہ پہہ دوو یہ اکرو فیس بوک تے آکے روزے آئے کسے کیا ہے تاڑے پینٹ آیا کسے آنکے کیا ہوئی تو کنک کر لو تاڑا میرا آج اے پیڑے انشاءاللہ اگلے سال تو پہلا پہلا جنہیں ہون سنن دینے نا اے انشاءاللہ سویرے رادے کر لنگے کہ ہاں انشاءاللہ جب کرنا ہی کرنا ہمرا کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ کہ وہ انشاءاللہ گونگل کہاں میرا چاہم اچھی کہاں صدا کے ایکٹب ہے ایکٹب ہوگے بیعت آج جزرہ آپ پہ میرا تاڑا پیڑے انشاءاللہ جے تجزی رادانہ کرو تو میں انشاءاللہ خطاب دی چھاڑ جا مانگا پر اب ان ہوئے اندر ہی ماندی رتی تو جاؤ تاڑچے انشاءاللہ لگا لہا مانگا کہ تجزی انشاءاللہ مکہ مدینہ خواب چوبی بیکھو گے تو سامنے میں بیکھو گے انشاءاللہ کہو ہے انشاءاللہ نا انشاءاللہ میرے نبی پر ماندینے میرے صحابہ میں حاج دا ہی رادانہ کر لے آئے نبی بھاگنے زندگی جے ایک حاج پڑے آئے نا اور میرے نبی دیسنا بھی یار تیار نہیں اللہم اکبر اللہ میرا سنیا جزرہ تیان نل جتے جناب اللہ حد الحرم ہوں دیئے نا مکہ تو مدینہ روڑ جتے مسجد احشان دیئے یہ تھے لکھے آن دا حد الحرم ایتھو نبی بھاگ نے برمایا حرم دیئے دو شروع ہوئی اور چکنیاں چادران پائیاں نے اما احشان نمبر درہ کدھر چلا تینوں تو میں تیار کرنا بات نہیں پینا آجئے تھے بھائے زم زم پہ اونا میں تینوں میں انشاءاللہ تیار کرنا میں میں اپنے یار نو انشاءاللہ نال کھڑنا میں اللہ حمر چھو برکت فرمائے نمبر دار نو لاکی لیا بے پانی پی آدھو اللہ اکبر اللہ کا لسنوالی تو ہلنانی آج پوری تغریب چھے میرے یار نے میں سارے انہال پیار کرنا میں اتحان کرے آج رات میں نا یہ بیٹھا ہے دے کار میں اکھے اللہ می پا دے کیا بھی انجی ہے نا تے پانچ منٹ لنگے تے نیری چھوٹ پئی تے ماہ دیل چاکا ہو کش اور ہی مانگ لیں دا تے بھول یہ دی کڑی سی اللہ دی کسوان اگلا نوی کول سی سارے نمبر دار کول میں کہا یا اللہ گرمی بڑیے تے اللہ می پا دے ہنج میں بھی چوڑا رہا بھی اکھا نا پروگرام دا بیڑا گرک کی تا دعا مانگ کے پر میں کہا ہی دیتا یا اللہ می پا اوہ اللہ نے انہی ٹھنڈ کرتی بار میں پکھے تو بینہ ہی بھی لمحے پیاس آدھ اللہ جنہیں بیٹھے نے اللہ جنہ دیاں ٹھنڈاں وخواہ دے میرے نبی دے یار نالنے اللہ تینوں میں نمی مسجد ایشہ وخواہے ممی ایشہ صدی کاندیانے سونے ہاں میرے تھے کپڑے پاک ہو گئے نے آپ فرمان دینے تُسھی اتھینہ پیالا حرام بن لو ہر نبی دے یار ویخدہ پی آئے آپ فرمان دینے پتروں اچھی آواز نہ پڑو لبائک اللہ ہم لبائک لبائک اللہ شریق لکل بائک اپائی بھوٹاوے کے آیا ہے جدو گروپ پڑھ دا ہے لبائک اللہ ہم لبائک لبائک اللہ شریق لکل بائک ان الحمدہ وانے مطاو لکا والمول لہ شریق لکل اے گل کی تیتے نبی پاک دی تاڑی ہی جو آنا پڑے ابو بکر آن دینے سونے ہاں روحے کیاں حرمایا ابو بکر میرا بلا اللہ اب کے لیاناں حضرت بلا لیب شیعہ کے آئے آن دے سونے ہاں حکم اے حرما بلال مئیہ مار دا سینہ آج گاج واج کے کہے لبائک اللہ ہم لبائک اے مکہ دے کعبر میں نو اللہ نو ایک کہن تو مار دے سن کہن دا ہوں مئیہ دے نو مل لے آیا میں بیٹھے نکم میں نو ان آج خوایا میں ہو گیا مواحد آج پتائے پایا میں حضرت بلا لے گو آہد پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا ہندہ پوجھ پوجھ بہت ساری عمر نگالی رابطوں کا گانے ہوکے عمر گوالی شکر خدا دا دولت وحدت دی پالی مجیشنی رہ گی ہونے اے سن کار دی جو کب زین دی ٹھٹھی آمنا دے لال دی حضرت بلا لے افسی سامنے کڑے نے اللہ عمر جو برکت برمائے حضرت بلا لے افسی سامنے کڑے نے کہن دینے سونیاں حکم ہوئے بلا لچی کہنا اللہ باغنو اللہ تیرا شریف کوئنی حضرت ابو بکر صدیب ویرون لگ پئے آج ہزاران دا مجمعیں مکہ جو میرے نبی داخل ہو گئے اوئی میرے نبی نو حجے تمتو نل پیار سی حجے تمتو کنو کہن دینے کاری خالہ صاحب حجے تمتو جدے جبندہ اے تو حرام بن کے جائے عمرہ کر کے حرام کھول دے پھر آٹھ زلحاج نو حرام بن کے منع جائے اے نو حجے تمتو کہن دینے میرے مصطفیٰ نے حجے قرآن کی تائے نام آپ دا سبر نامہ شروعے آپ پر مہدنے پتروں جتے حجرِ اسو داوے یہ تے موڈا ننگا کر لیا نامے تین چکر رمل دے موڈا ننگا کر کے لاؤنے کونیاں پیشانوں جان چھاتی بار نو آئے آہ اڈیاں چوک گے تے پپاں پار تین چکر لاؤنے سیاہ باندھے سونیاں کیا ہوں آپ پر مہدنے مکہ دے کابر نے پروپو گھنڈا کی تائے محمد ساتھی کمزور پیگنے تے میں دسنا چاہنا ہوں میرے ساتھی آجوی ٹنڈی پھٹی کہیں میرے مصطفیٰ برماندھے اوہ میرے صحابہ ہوں رمل دیکھ چکریں جلانے نماج موڑا ننگانی رکھنا چاہی داؤں صفہ مرواتے موڑا ننگانی رکھنا چاہی داؤں آج میں تانو نقشہ سمجھا جاؤں گا کہ جی میں حاج پڑی نا عمرہ کرنا ہے کمیں کرنا ہے آپ پر ماندھے نے مکہ میں ابراہیم تو پہلے حجرِ اسودینو کران دیئے سنو ملتزم دروازے تو پہلے حجرِ اسودینو کران دیئے ایتھو سجا موڑا ننگا کرنا ہے اگر جی چومنہ میں حجرِ اسودینو بڑی شان ہے اللہ دے نبی پرمان دیئے جنہیں شباز کے دیوے چھے شانکور شیخان دیوے چھے جنہیں مکہ جاں کے حجرِ اسودینو کران دا بوسا لیا اینجے جی میں اللہ پاک مل ہاتھ ملا آیا ہے مسافہ کر آیا ہے اللہ دے قسم حجرِ اسودینو کیسا ہے حجرِ اسودینو کیسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوئے ناکال آئے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومنہ والا ہے حجرِ اسودینو جواب دیتا میں اندرہ جدا کا آلائے پھر میں ساری دنیا تاں چمدی میں چمدی آقا نہیں وہاں آلائے سبان اللہ اچھی کبہ سبان اللہ میں صد کے جاؤں دراتِ آنالبین اللہ اکبر اللہ ایک منٹ و بعد وہ ایک سور پہ یاون لگ گئے نارا تکبیرہ ناشر مدنی شعب نارا تکبیرہ ناشر مدنی شعب ناشر مدنی شعب آمین اللہ بابے لیا کر دی مرچ برکت پاوے تے دے بچیاں دے مقدمیں ختم فرمائے کہو آمین اللہ سیت علی زندگی دے وے تے بابا بڑا چنگا ہے انہیں گانمین بھی نہیں رکھے آندھا میرے گانمین فریشتے نہیں تے اللہ پاک میرے تے نظر سوالی رکھے اللہ اکبر اللہ ہوئے جنہیں بیٹھے جی ایمان مالے ایمان تازہ بھی اللہ راضی ہوئے میرے نبی قریب فرمائے نے ساتھ چکر لانگے مقام ابراہیم تے دو نفل کرنے نے پھر جنہ آپ جا کے زم زم دے نبی اللہ سن لو تے آنال وہ کمیل دے ہوتے تے انہیں جایا نہیں جاندہ کھولر لگے نہیں وہ تو زم زم پین آئے زم زم پین لگے ہیں جیڑی دوا دیلتی ہیں وہ وہ مانگ لینے ہیں آپ فرمائے نے جڑا بندہ زم زم پین کے جیڑی دوا مانگے اللہ قبول کر لیندائے سنیاں جے تیان دے ناں بابا جی لامہ انسان نہیں زہیر شہید رحمت اللہ لائے مزد نبی چے بیٹھے نے مدینے چے بیمار ہوئے گردے دیل درد شروع ہو گئے لوکاں کیا تُس ہی پاکستان چلے جو اللاج کران کہندے نہیں مدینے والے نے جڑا لاج دسیا ہے میں مکہ جا کے کرا کے آنگا میرے نبی نے لاج دسیا جی جڑا بندہ زم زم بیویں جیڑی دوا مانگے اللہ پوری کر دے لامہ انسان نہیں زہیر شہید رحمت اللہ لائے زم زم پیتا ناں تے کہندے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جڑا زم زم پی کے دوا مانگے اللہ قبول کر دائے اللہ سونیاں میری پتری ختم کر دے گردے دی پتری ویراؤں پہ شاب تے ذریعے نکل گے اللہ دسنا چاندائے کال میرے محمد نے کہی ہوئے تے میں پوری کیوں نہ کراناں میں جملہ اینج کماں گا تیاناں جی کردہ ہے زم زم پینے نو رب اللہ چلم کے مدینے نو مل کے پڑھو پیار نال جدا جی کردہ پڑھو جی کردہ ہے زم زم اللہ جڑا نہ بولے ساری زندگی اپنی بڑی اگے نہ بولے میں بیکھاں گا ہون کیوں نہیں بول دے جی کردہ ہے زم زم ہون تے ہوئی بولنگے جڑے قدی نہیں بولے بول نہ مل کے اس حضا بڑی بڑھی ہے بڑی دیاں گل ناک سونیاں بڑیاں اکھیانیں جے نہ بولے تو سنو گے میری دعا فقیر دیتا نو پڑھو جی کردہ ہے زم 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 ہون پڑھو جی کردہ ہون پڑھو جی کردہ ہے زم زم ہون پڑھو جی کردہ ہے زم زم یہ پہلی کاؤں میں جنانو انہاں زہر لاؤنا پیا زم زم پیانتے ہی ہون جڑا نانا پڑھے او کسوردہ کھارا پانی پی کئی مرے ہون میں انشاءاللہ پڑھو جی کردہ ہے زم زم پینے اللہ جڑے بولے ھنے نیو نوٹ کر لاؤں میں تے صرف تکائی لائے محنت کی تی ہے میں تے صرف رنبائی لائے گوڈی کی تی ہے پھال لہونا تیرا کام میں اللہ ہے نہ اٹھڑیاں کرانو سونا تیرا کام میں اے بنجر زمینہ نو بنونا تیرا کام میں مون پڑھنا پاپ اٹھیا اچھی میرا یار بھی پڑھے سارے پڑھنے جی کردائے زمزم پینے نو رب اللہ ہے چلم کے مدینے نو نمبر دارہ اچھی پڑھنے جی کردائے زمزم پینے نو رب اللہ ہے چلم کے مدینے نو مینو تے کوئی کروڑ پتی لاکھ پتی کبھے نا مولوی توم رہے تو آئیں زمزم لے آ میں تے نو کالی کیری پہی تو بھی اچھو لے آجا کی میں تبرکنوں دے نا جڑا بلکل ماراوے مونوی نصیت کرنائیں آز زمزم میرے سامنے پی تے دعا مانگا اللہ میں نو ہی بلاوے جڑا زمزم پیوے نا بندہ وہ پہلی دعائے منگے کرے ساڑے پہلوں پہلے دنے ایک خالے سے کے ویچ ملاوٹ ہیں بھئی مانو اللہ حدایت نصیب فرمائے اے زمزم زمزم ہی ہندہ ہے ہو دی شان کوئی عام ہے اللہ جاندہ لفظ بڑا ایمان مالائے میں جملہ کا مانگا ہوئی انہوں پلے بان لاؤں اللہ دین چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے اللہ اے دین چھتی آوے سارا شباز کے مدینے جاوے کتے جندری موقنا جاوے حر مومن مدینے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتے لائیاں نبی نے تلیاں دعا کرو اللہ تانوی بناو اللہ وکاوے سب نو اے گلیاں مدینے دیاں بڑے بڑے میں شہر پھرنے بڑے بڑے میں ملک پھرنے میں قیام ملکاں چھے پھر آیاں ہے پر جڑا مزا مکہ مدینے دائے وہ مزا کسے دا نہیں وہ تھے کھلو کے میں پڑھن دیاں سونگر سامنے گمبت نظر آیا میری ویڈیو تو ساں ویکھی ہوگی تے سامنے گمبت میں شہر پہ پڑھا حالوں تے شرطے پڑھن نہیں دیندے پر میں دال آکے پڑھ لیاو آئی درودر ویکھیا تو میں شروع ہو گیا اللہ ہوگی دے تو دینے کہیں میری آج پر میں پڑھن دیاں سونگر کی پڑھن دیاں ہیں اللہ دی قسمیں نظارہ ہی وکھر آئی میں کیساں رب دی نبی آن دا سردار بڑا سونگر رب خود بے یا کہند آئے میرا یار بڑا سونگر دنیاں دیاں سپرانتوں مندہ آقوی تے جاندہ آئے کنگر پر دیاں سپرانتے مندہ تھا کوی تے جاندہ آئے یارو تھا کوی تے جاندہ آئے بابا کوی تے جاندہ آئے پر سپر مدینے دا ہر بار بڑا سونا بڑھو پر سپر مدینے دا ہر بڑا سونا اللہ جنہیں بول دے پہنے بار بار وہ خواہی ہیں تھے کہہ جنہیں بھئی مان آن دے نی لے ایک بڑا جمعہ کر لے ہون جاندی کی لوڑے کہہ دی تیوی آؤ تے اللہ کہی نا تیوی تے ہی نا خرچہ کرو اللہ تے آن دا کھالی قرآن دی صورت بھی لڑا پڑے نا حق مہر چے تے پڑھ کے تور دوو لے تمہیں تھے دجا عمرہ ڈاکلا کر دے نا تیوی آؤ جی ہے یہ عمرہ ایک کتے لی گئے ہے ایک کتے نہیں لی گئے ہے چوٹ چلایا لوگ کھارے نبی پانے میں بار بار عمرہ کرو اللہ تاڑی غریبی مٹا دوے حضرت امام حسن علیہ السلام نے پنجی آج پیدل کی تے بولو کنے آج پنجی جنت دا سردار انہوں تو جنت دی سرداری لبیس انہوں نے آج کرن دی کی لوڑ یہ امام حسن پنجی آج پیدل کی تے تے چلے آج سانو تے اللہ نے جازہ جنے پہہ دیتے آج جنے پندہ دے بیج بانے کھورنے لوگ کی اوہ نہیں میرے کوئی پہہ نہیں بن دے تو ایک چوٹی بیچے دے تو عمرہ کر سکتا کیا ہوتا ہے تو بھی بیچ کے جاؤ میرا تایا لیاقت بھی جائے گا اچھا میں تینویں نصیت کراؤں سخنا سخ لیا کر جدہ کوئی مشکل پیش آئے نا نبی پانے میں حضرت عمر کہنے نے سونے ہاں میں زمانہ جاہلی اچھے عمرہ دی نیت کی تیسی فرمایا عمرہ اپنی نیت پوری کر جڑتا نا کوئی مشکل پیش آئے نا عمرہ دی نیت کر لیا کرو اللہ میرا کام صدہ کر دے میں تیرے کردہ عمرہ کر رہا ہوں اللہ دی قسم جڑا کام نہیں ہوئی ہونا اللہ اپنی رامت نہ کر دے بھی کہا دی نیت کریا کرو آجا آجا میرا چاند تو بندر آجا گیا نا میرے کولا اللہ تیری عمر جبرکت فرمائے میرا چاند حد کے جامات انوالا جملائیں آپ حاج پردے پہنیں میرے نبی کریم ارکات چلے گئے نہیں اتھ ایک مسئلہ بھی سنیا جیتے آن نل نبی پاپ فرمان دینے کسے مجبوری دی وجاتوں بندہ منہ نامی جائے صدہ ارفات پہنچ جائے ناؤزل حاج نو انو وکوف ارفات بھی کہن دینے انو یوم ارفا بھی کہن دینے انو رکن اعظم بھی کہن دینے ننو یوم الحاج بھی کہن دینے اے حاج دا دینے نو اور نبی ارفا دا دینے یوم ارفا آتے ہیں انو جنابی اللہ سن لو نوزل حاج نو یوم ارفا دین کرن دینے آپ فرمان دینے میرے صحابہ چلو ذرا فجر پڑھ کے منعوی چون ارفا دے وال سفر کر لو نو میرے مصطبعہ دا صحابہ سفر کوئی آواز تھوڑی کم آپ فرمان دینے میرے صحابہ ارفا دا سفر شروع کر دو نو اللہ اکبر اے گھڑیاں نے او دو میرے نبی نے پیدل سفر کی تینے نو ہونتے بسا لے کے جانگی آنے نو اللہ اکبر اللہ پر جدہ مرضی امیر حاجی ہوئے انو مزدل پہ تو جمرات وال پیدلی ترنا پیندائے نو آپ مزدے نمرہ جے چلے جاندے نو سنیا جے تیانر آپ نے خطبہ حجہ تلویدہ شروع کر دیتا ہوئے آپ فرمان دینے پترو میرے کل حاج دے طریقے سے کلونا پھر پتا نہیں ملا کہا تو نہیں کہنے خطبہ حجہ تلویدہ شروع ہو گیا ہے کٹے قسمت والے جنہاں میرے نبی دا خطبہ سنیا گانا گالچے چٹیاں چادرانے جے کوئی کروڑ پتی تے گالچے چادرانے جے کوئی عرب پتی تے گالچے چادرانے جے کوئی وزیر اعظم تے گالچے چادرانے جے کوئی صدر صاحب تے گالچے چادرانے جے مسجد نوی دا امامے میں حاج پردہ پیاساتے میرے نال سجے کھبے مزن نبی دے امام اینج کر کے چٹیاں چادران لیاں تیام بندیاں دی طرح بیٹھے ہوئے نے او تھے دل نو روگ پہ گیاو اور شام آ لیاو آج ایتھے سارے ہی کنج کر دیتے نے میدان میں شرچوی کوئی ہونے نے اللہ اکبر اللہ نبیان دے سردار خطبہ ارشاد فرمارے نے آپ فرما دینے پترو او ایوہ المسلمون اوہ مسلمانوں آج میرنا لیک گل کرو نا میں کہتا نوں حاک پچا دیتا ہے آدھے سونیاں پچایا ہی نہیں حاک ادا کر دیتا حاک پچاون دا ہوئے میرے نبی نے خطبہ شروع کر دیتا ہے آپ فرما دینے میری امدیاں بیوہ اورتاں دا خیال کرے آجے میری امد یتیماں دا خیال کرے آجے آج کنے ڈیڑ گڑ گٹ دھڑیاں رکھیاں نمازیاں نے آج جی نمازی عمرے کے تے متے دستاما جڑے مرابنے تینا نوں پچھئے تیرا پانجا یتیم ہے تیرا پتیجا یتیم ہے تیرے ملے چکنے یتیم نے انہ نوں مرضی دے کپڑے لے کے کنی وران دیتا ہے مرضی دی جتی کنی وران لے کے دیتی ہو برابر دی گڑی چے بٹھا کے سیر کنی وران کرائی ہو اوہ اپنیاں چھتاں دے لینٹر بونائے پتیجیاں دی چھات چوندی ہے اپنیاں چھتاں دے لینٹر بونائے اپنے میں آن دی چھات چوندی ہے اللہ اکبر اللہ اے نبی پاک خطبہ دے رہنے سیابا روئی جارہنے تے میں اینج پردہ پیاسا ہوں نبی پاک اینج خطبہ دے رہنے جو میں اپنے بچیاں آخری نسیتاں کر دے پینے جو میں باپ مر لگیا آندا ہے ماں مر لگیا پترو میری یہ تینیاں لی بوے کھلے رکھے آجے میرے چھوٹے آندا خیال کرے آجے اے جو میرے پاک محمد کریم نبیان دے سردار نے آپ اینج گلہ سمجھا رہے نے جو میں اپنے بچیاں آخری گلہ کر رہے ہوں دے نے اللہ اکبر اللہ آپ فرما دینے پترو میری امد بچیاں دا خیال کرے آجے میری امدیاں بیوہ اورتوں دا خیال کرے آجے آج کنے نمازی نے منو ذرا سوچ کے جواب دیں پراہ مار گیا سامی مار جانا ہے آسان کی نیا بچیاں نو اپنے پتران دے پرابر گڑی چبا کے سکول کرے آجے صرف گلی باتی اسلامیں گلی باتی نارے گلی باتی لالالالائے نبیان دے سردار دا خطبہ پڑیا کرو